یاد رہا اس کو کھا کے تو دیکھیں ہاں 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 کیا مزہ موسیقی ہیلو فرنڈز می نمیز وقاس چیما ویرے والے دیکھیں ہمارے پاس یہ باسکٹ میں سٹوبری پڑی ہوئے بڑی فریش اور تازہ ہے ابھی ابھی ہم نے ان فیلز میں سے ان فارمز میں سے آپ لوگ کے لیے نکالی ہے تاکہ ہم آپ لوگ کو دکھا سکیں آپ لوگ زیادہ تر اپنے علاقے کی ریڈی چھابے والے سے یا دکان سے یہ سٹوبری خریدتے ہوں گے کھاتے ہوں گے اپنے بچوں کو شیک بھی بنا کر پلاتے ہوں گے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ سٹرابری کس طرح اگائے جاتی ہے اور اس کا جو کاروبار ہے اس کو اگانے کا کاروبار اس کی کھیتی باڑی کتنی نفع بکش کاروبار ہے آج ہم آپ کو یہی دکھانے کے لیے یہی بتانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ہم بات کریں گے اس بائی سے اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے آپ کا شاہد اچھا شاہد بھئی یہ سٹرابری کا کاروبار آپ کتنے عرصے سے کہا رہے ہیں اگانے کا اور یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا پانچ سال دکھا رہے ہیں کاروبار اچھا اس کا آئیڈیا کس طرح آیا تھا اس سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے اس سے پہلے ہم ہری میچ لگاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہری میچ کے کاروبار سے آپ سٹرابری کے کام میں کس طرح یہاں پر مو ہو ہوئے آپ نے کیا سوچ کر یہ کام شروع کیا تھا ہم یہی سوچ کر کیتا تھا چلو یہ کاروبار ٹھیک ہے یہی کارنے ہیں کاروبار کیا آپ اس کام سے مطمئن ہے ہاں جی الحمدللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سٹرابری کا جو فارم ہے یہ کتنے رکبے کے اوپر لگایا آپ نے ایک کلے ایک کلے پر لگایا ہے تو ایک کلے کے اوپر اس کو اگانے میں کتنا خرچہ ہے آپ کا تین لاکھ روی ہے اس تین لاکھ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں پنیری بھی لگی ہے یہ تین لاکھ ٹھیک ہے پر خاد پر یہ ٹھیک ہے یہ شاپر لگایا ہے یہ پنیر خاد اور شاپر یہ تینوں چیزوں کو اگر ملا کے ہم دیکھیں تو تین لاکھ روی کا خرچہ ایک کلے پر آیا ہے ایک کلے پر آیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے ماہ میں تیار ہو گیا کتنے مہینے کی محنت ہے آپ کی تین مہینے میں یہ بھی تیار ہو گئی ہے اور ابھی یہ کتنے ماہ تک آپ اتارتے رہیں گے یہاں سے چار مہینے چلنی ہے اور چار مہینے اور چلنی ہے اچھا یہ تین لاکھ کے علاوہ بھی اس کے اوپر آپ نے کوئی سپریے بغیرہ کی ہو گئی اس سپریے کا بھی کوئی خرچہ ہے اس سپریے کا کیا خرچہ ہے مجھے یہ سپریے کا بوتل دکھائیے ایک کال میں دوائی لیا ہم پانچ ہزار دیا ہی یہ پانچ ہزار کی دوائی آئی ہے ایک کلے کے لیے تو یہ آپ روزانہ سپریے کرتے ہیں یا ہفتے بعد کرتے ہیں ہر تین دن بعد آپ نے سپریے کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوے دن کو اگر ہم تین پر دیوائیڈ کرتے ہیں تقریباً تیس کو پانچ ہزار سے ملٹیپلائے کریں گے تو تقریباً یہ بانجے گا ڈیڑھ لاکھ کا آپ کی سپریے کا خرچہ ہے اب تین لاکھ کی اس پر ہماری شروع میں انویسمنٹ ہے اس کے بعد سپریے وغیرہ ہے ڈیڑھ لاکھ کی ساڑھے چار لاکھ یہ ہو گیا اچھا اس کو دیکھ بال کرنے کے لیے کتنے مزدور رکھے ہوئے ہیں تین بندے اچھا ان تین بندوں کو کتنی دیاری دیتے ہیں زار پیہ زار پیہ وہ بھی آپ دیتے ہیں تو آپ یہ بھی اندازہ کر لیں دوستو کہ آپ نے اگر تین بندے رکھے ہیں تو پر ڈے تین ہزار پیہ ان کا بھی خرچہ آنا ہے تو یہ کل ملا کے تقریباً لگ بگ آپ کا چھے لاکھے قریب ایک کلے کے اوپر آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے اچھا شاہد بھائی یہ بتائیں کہ یہ بکتی کیسے ہے آپ یہاں سے منڈی میں خود لے کے جاتے ہیں یا لوگ آپ سے آکے خریدتے ہیں نہیں لوگ لے کے جانتے ہیں تو منڈی والے لوگ خود اپنی گاڑی بیجتے ہیں آپ سے لینے کے لئے تو آپ اس کی پیکنگ وغیرہ کس طرح کرتے ہیں پیکنگ ہے شیل پیائے تھے لے ٹھیک ہے تین دے پہ چپا کے خبار لیا کے تھے پیکنگ کر کے کالج دی ٹھیک ہو گیا ان کی جو گاڑی رکشاہ وغیرہ آنا ہے جیسے بھی آنا ہے آپ نے اس ٹوکری کو شیل کے اندر پیک کرنا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے اس کو بیج دینا اور یہ شیل وغیرہ ان کی طرف سے ہوتے ہیں یا آپ خود بناتے ہیں نہیں خبار بھی ہو لیا اندھینے شیل بھی ہو لیا ایک اندھینے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیکنگ کا جتنا بھی خرچہ یہ ان کی طرف سے یہ ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ سات لاکھ کے انویسمنٹ میں سے آپ کما کتنا لیتے ہیں ویس لاکھ روپی ہے اچھا یہ بیس لاکھ روپی ہے آپ کو یکمشت مل جاتا ہے یہ پکڑنے یا آپ کو سات سات اس کے پیسے آتے ہیں نہیں سات سات آتے ہیں سات سات پر گاڑی جیسے ہی آپ ڈیلیوری دیتے ہیں اس وقت پیسے ملتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ شاہد بھائی دوستو یہ سٹابری کی باسکٹ جو آپ میرے ہاتھ میں بھی دیکھ رہے ہیں جو ابھی شاہد بھائی نے پکڑی ہوئی تھی یہ اگانا اٹسیلف اتنا آسان کام نہیں ہے میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں اس کے کھیتی باری کو بھی دیکھ رہا ہوں اس کے فارم کو دیکھ رہا ہوں یہ بچوں کی طرح اس کی نگداش کرنی پڑتی ہے بہت احتیاط سے اس کو اگانا پڑتا ہے یہ بائی جن پکڑ لیں کافی وزنی ہے تو اس کے سات سات اس کی نگداش کرنے کے سات سات آپ دیکھیں گے اس کا ریٹرن جو ہے وہ بھی کافی اچھا ہے آپ کو اس میں کافی پروفیٹیبل کام ہو سکتا ہے اگر آپ کھیتی باری کے کام سے منسلک ہیں تو آپ اس کا فارم زیادہ نہیں تو آپ ٹرائل رن پہ آدھے کلے پہ لگا لیں پانچ چھے کنال کے اوپر لگا لیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کام کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ اگلے سال اس سے آنے والے سالوں میں اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں چونکہ پاکستان کے اندر ابھی سٹرابری کا ٹرنڈ بہت زیادہ اچھا ہوتا جا رہا ہے لوگ بہت زیادہ سٹرابری پرچیز بھی کرتے ہیں بچے بھی کھانے میں پسند کرتے ہیں بڑے بھی بڑے بھی تو یہ کام آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید بڑھ سکتا ہے آج کی ویڈیو کیسی لگی کمینٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ